حالیلویٰ میر حالیلویٰ حالیلویٰ میر حالیلویٰ موسیقی 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 آئیے پرمی شورتی دہنے بات دیتے ہیں پتا میرے پتا میرے مختی داتا میرے آج اس وقت کوئی محلت کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں میرے خدا میرے مالک اپنی آنششوں میں ہمیں گھیل دے گا دے ہمیں طاقت دے ہمیں تیری جلال ہمارے زندگی میں تاکہ ہم ہر پر تیرے جلال سے ہر وہ کام کر پائے جو میرے کام میرے زندگی میں رکا ہوا ہے اے میرے خدا آج اس وقت تیرے ہاتھوں میں رکھتے ہیں ہم سب کی جیون کو اعزاب ہونے دے میرے خدا میرے خدا بن کی تیری ہی دیا سے تیری کرپا سے ہمارے زندگی میں اتنی زندگی بنی اور ہم تجھے ہر پا دھنے وال دے پا تو ہمارا خدا ہے تو ہمارے پتا ہے اے میرے باپا آج اس وقت سب پر دیا کر سب پر کرپا کر ہر ایک جو ہمارے سب جلے ہوئے ان سب کو اپنے آششوں میں لے لیں تاکہ وہ سب تیری دیا تیری کرپا پائے اور وہ تجھے ہاتھ اٹھا کے دھنے وال دے پائے تو نے ہمیں سمال کے رکھا ہر مصیبت میں تو ہمارے ساتھ دی اور تو نے ہمیں ہر مصیبت سے نکالا اس لئے تجھے دھنے وال دے دے جو لوگ تجھے پوچھتے ہیں جو لوگ تجھے پکارتے ہیں جو تیری شرن میں آتے ہیں تو بوچت میں کہتا ہے میں کبھی اسے دھکے لے دوں گا میں اسے دور نہیں کروں گا بلکہ اسے قریب لے لوگا تو نے اپنی ناجات دکھائی موقتی دکھائی اور ہم سب کو بھلے چنگے رکھا اسی لئے میرے خدا تجھے دھنے وال تیری ستوتی تیرے آرادھنا کرتے ہیں آج یہ سمجھ تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں ستوتی آرادھنا کے ساتھ ہمارے اس پوری آرادھنا کو میرے مالک میرے خدا تکرہن کا اور ہم سب کے جیون کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں وشواس کرتے ہیں میرے خدا میرے مالک کہ تُو موجود ہے تُو ہمارے ساتھ ہے ہر پر ہمارے ساتھ آگے چل رہا ہے اور آج ہم تجھے دھنے والے دیں کہ تُو ہمارے خدا نے ہمیں چنا ہے اسی لئے تاکہ ہم تیری دھنے والے تیری ستوتی کر پا یہ پراتنہ کرتے ہیں یہ شبوسی کے نام سے سوکار کر آمیں میری ساتھ مل کے دھنے والے کے لئے اس کی مہمانگارا بھر بھٹت جائیں گے میرا عشو موجود ہے یہاں اس کی مہمانگارا بھٹت جائیں گے میرا عشو موجود ہے یہاں جتنے بیوار ہیں چکے ہو جائیں گے میرا عشو موجود ہے یہاں اس کی پہنچہ 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 جائیں گے میرا بیش موجود جائیں گے اللہ جب تک زب ہو تیری تاخت ہے وہ تیری حوصلہ تیری حمت ہے وہ لاکھ بندر ہو تیرے تاخت ہے وہ وہ تیرا حوصلہ میرا حمت ہے وہ میرا حمت ہے وہ جتنے خم کو رہے نیا پر بائیں میرا بیش موجود جائیں گے جتنے خم کو رہے ملابا تو نیا پہ حمت ہے موسیلنے 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 تو وہ موجود ہے یہاں وہ موجود ہے یہاں نہاں داخل سے ڈڑ دھوڑا مشوہ سکر وہ تیرا ہاتھ ڈڑ دھوڑا ڈڑ دھوڑ دھوڑ نہاں لاتوں سے ڈڑ دھوڑا مشوہ سکر وہ مفادار ہے دھوڑا ڈڑ دھوڑا ڈڑ دھوڑا ڈڑ دھوڑا ڈڑ دھوڑا تیرے چتنے رکھے کام ہو جائیں گے تیرا ایش موجود ہے یہاں تیرا چتنے رکھے کام ہو جائیں گے تیرا ایش موجود ہے یہاں 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 موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ کے ہم تک میتے ہی ساتھ ہوں اس کی موجودی ہم سب کو احساس دلاتا ہے چاہے آپ کے کتنی بیمار کیوں نہ ہوں کتنی مشکل کیوں نہ ہوں کتنی تقریف کیوں نہ ہوں مگر یاد رکھیں یہ نا کہ خدا زندہ خدا ہے پراتنہ سنتا روتر دینے والا خدا ہے ہم سب کی عمر ہوتے جارے ہیں مگر خدا ہمیں سمان کے رکھتا ہے اور آج بھی خدا اسی طرح ہم سب کو سمان کے رکھنا چاہتا ہے بڑے بڑے مسیبت آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مگر سچ مجھ بھائی 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 خدا ہم جب ساتھ ہوتا ہے تو وہ ساری مسیبت کو سبانتا ہے اور آج کے کلام بھی پرہو کی گھاؤ میں اسی لیے سلید کو دیا آج یہ غلام بھی یہ پرہو کی گھاؤ ہے اور اس گھاؤ کے اوپر میں جو پرہو نے گھاؤ پا ہے آج ان کے خطاوں کے اوپر دیکھیں گے کہ کتنے گھاؤ ہیں اور اسی اوپر میں کلام چلیں گے بھائی بھائی بھائیو اور کہتے ہیں جیسا کلام کہتے ہیں جس طرح خدا نے ہم سب سے کہا اور وچن بھی کہتے ہیں عیسائی گرانت نے تیرے مار کھانے سے ہم نے شیفہ پائی ہے اور سچ مجھ بھائی بھائیو اس کی مار کھانے سے ہمارے زندگی نہیں زندگی بن گئی اس کی مار کھانے سے ہم نے پھر سے ہم رہائی پائیا اس کی مار کھانے سے ہم سب زندگی پائے کیونکے گھاؤ سے ہمارے زندگی میں ان لوگ کیا کیا پا سکتے ہیں کیا کیا ہم ملت سکتے ہیں فائی کھولی میں چلے ہیں آمین اور آج کو چلے آتے ہیں دسکاز آف کرائیسٹ کہتا ہے ہم مسیح کو پہچھانے کی بھی ان کے ایک ہاؤ گا دوارا یادر کیے گا تھوماس نے کہا تھا جب تک میں اپنی اوملی میں ہی ڈالوں گا میں نے ایک بیوشواس کرو گا آج کار بہت لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ییشو ہے لوگ آکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ییشو ہے اور کلام نے کہا تھا کہ انترین دنوں میں یہی ہوگا کہ لوگ کہے گا یہی بات لوگ کہے گا کہ یہاں ییشو وہاں ییشو مشواس مت کرنا جس طرح وہ گیا تھا اسی طرح وہ اس وقت واپس آئے گا اور جس طرح وہ بادن پر چلے گئے اسی طرح وہ بادن سے پھر اتر آئیں گے اور وہ جگہ ہر جگہ بتا دیا بات یہ کہ لوگ ٹھیک صرف جانتے نہیں ہیں اور آج کو سب سے بڑی بات ہے کہ مسیح کو پہچاننے کیلئے ان کی کچھ اس کے جیون میں جیسا تمس نے کھا تھا وہ کھاؤ کیونکہ اس نے کھاؤ پائی ہے اور کھاؤ وہ نشانی ہے کھاؤ وہ نشانی ہے جس طرح اس آیا کرن تھا ہم پڑھیں گے آئیزائیہ 54 سے اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں اس پھری جانکاری کو ہم حاصل کریں گے آئیزائیہ 54 چھلی آتے ہیں کہتا ہے آئیزائیہ 53 آئیزائیہ 53 اسے پڑھتے ہیں پلیز 53 آئیزائیہ 53 اور ہم لوگ پڑھتے ہیں دو سے پڑھیں گے he grew up like a tender shoot کہتا ہے وہ جب بڑھے تو اکم نربال کومال نربال ایک پودا کے جیسا تھا he had no majesty our beauty to attract us نہ ان کے پاس وہ صندرتہ تھا جیسے ویر یوں تھا ویسا نہیں بنا وہ دربال بن گیا ہے کیونکہ وہ دربالوں کو بیچ میں رہنا چاہتے تھے پہچاننا چاہتے تھے وہ ویر لوگ میں سے جانا نہیں جاتے تھے nothing in his appearance we should desire him اگر دیکھنے میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں چاہتا ہوں hero بھالا جیسا چہرہ نہیں تھا hero والی بات ہی نہیں تھا yoda والی بات ہی نہیں تھا a man of suffering and familiar with familiar with pain کہتا ہے یہ انسان دکھ ہی تھا دکھوں لوگ کے بیچ میں رہا سارے دکھ کے بیچ میں پھلا اور دکھ سے پریچت تھا اگر دکھ سے پریچت نہیں ہوتے تو آپ کے اور ہماری دکھ کو یہ نہیں سمجھ سکتے اور کہتا ہے بچر میں like one whom the people will hide his face ایسا ایک بیٹی تھا جسے لوگ مو چھپا لیتا ہے چلو یہ کیا کر سکتا ہے جب پھلاو تو اس کو سامنے کھڑا کر دیں اس نے کہا تم راجہ ہو کیونکہ شکل سے تو نظر نہیں آرہا روپ سے رزم نہیں آرہا کہتا ہے he was despised and was rejected and we held him in a low esteem ہم نے انہیں تیاغا انہیں چھوڑا گیا اور ہم نے ان کے پڑے میں سوچی نہیں سکا low esteem انہیں تب سوچے کہ دو وچن میں کہتا ہے surely ہی چکا پہ اور سچ مچ ہو یہی انسان نے ہمارے سارے درد کو اٹھا دی he bore our sickness ہماری بیماری کو ہماری خطاؤ کے اس نے اٹھایا and yet we considered and punished by God اور دیکھ کے لگ رہا تھا خدا کے خیر اس پر گرا خدا کے خیر چکا تھا اور کہتا sticking by him and afflicted but he was pierce اور انہیں چھیدا گیا اور انہیں چھیدا گیا اور انہیں چھیدا گیا اور انہیں چھیدا گیا چھوڑ کو بیچ میں پاپیوں کے بیچ میں اسے چھیدا گیا he was bruised for our iniquities اور انہیں اسے کچھرا گیا ہمارے خطاؤ کے کارن the punishment that brought us peace was on him اور جو شانتی ہمارے اوپر بڑھتے وہ ان پر گزر کے ہم پر آیا and by his wounds we are healed اور ان کے خطاؤ کے دوارہ ہم چھگائے پاتے ہیں through his wounds اور آپ جو جتنے لوگ چھگائے کے لئے بول رہے ہیں آپ جی آپ چھگائے پائیں گے اور چھگائے پانے کا قارن یہی ہے کہ جی آج ہم گھاؤ کے بارے میں بات کریں we shall recognize the scar of the calvary اور ہم اسی پہچانیں گے calvary کے اس scar کو ہم پہچانیں گے اور کہتا ہے how much تو scars پھٹ لیں وہ گھاؤ کتلی بات کہتا ہے وہ پانچ کھاؤ when we say the five wounds میں آپ کو بتانا چاہتا پانچ کھاؤ ایک ہے جو پیٹ میں ان چالیس کورے کھائے کانٹوں کے داچ پہنے یہ دو ہاتھ پاؤ میں کیلے ہاتھ میں کیلے تین پاؤ میں کیلے چار اور پسی میں بھالا پانچ کھاؤ انہوں نے اٹھائے now five wounds of christ اور یہ چیت چیت کے پکارتا ہے یہ کھاؤ اور یہ چیت چیت یہی پکارتا ہے کہ خدا تم سے پیار کیا میری بات تم سے پیار کیا خدا نے انسان ساتھ سے ایسا پیار کیا اور ایک بات کو وہ پکار رہا ہے پکار کے کہلے دے satisfied the atonement of self تاکہ گناہ نسچت رہے کہ تمہارے لئے معافضہ دیا گیا تمہارے معافضہ دیا گیا ہے